سات ستمبر کو دو الگ الگ طرح کی فلمیں ریلیس ہو رہی ہیں ایک طرف لیلا مجنو ہے دوسری طرف پلٹن ہمارے ساتھ لیلا مجنو کی کاسٹ ہے اور فلم کو پریزنٹ کرنے والے امتیاز رہی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں کا بھی براہ تینکیو سو مچ جو یہ تاریخ کی ہم نے ذکر کیا ہے شروعات کی ہے پلٹن بھی آ رہی ہے لیلا مجنو بھی آ رہی ہے دو الگ طرح کی فلمیں ہیں کتنی خاص فلم ہے یہ آپ کے لئے امتیاز میرے لئے بہت زیادہ خاص ہے اس وجہ سے کہ کسی اور فلم میں جس کو میں نے ڈائریکٹ نہیں کیا ہے میرا کبھی اتنا انوالومنٹ نہیں رہا ہے اور ساری فلمیں جو میں نے ڈائریکٹ کی انہی کی طرح یہ فلم بھی میں نے انیشیئٹ کیا ہے میں چاہتا تھا کہ یہ فلم بنے مگر ڈائریکٹ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے ایک عجیب سی objectivity بھی ہے اور ایک محبت بھی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کا نام کسی فلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے اور رومانس کے تو یہ کینگ ہے تو ایسی میں اس فلم کا حصہ ہونا آپ کے لئے کتنا اہمیت رکھتا ہے کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک تو اس لئے کیونکہ یہ میری پہلی فلم ہے کافی ساری ایکسائٹمنٹ ہے اس فلم کو لے کے تو یہ دونوں ایسے کردار ہمیں نبھانے کو ملے جن کو لوگ کافی سمیے سے پیار کر رہے ہیں کافی سمیے سے پیار دے رہے ہیں ان دو کرداروں کو اور آج فائنیلی ہم دونوں کو وہ نبھانے کا موقع ملا اور اب بس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے اور جب سار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کبھی سوچا بھی نہیں تھا سبنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انڈسٹری میں جب جائیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا جو کافی سمیت جو اتنے اچھے لیول پر کام کرتا ہے امتیاس سارجد سار اور اکتا مام تو کافی اچھا رہا ایکسپیرنس کافی گودھ سیکھنے کو ملا فلم میں ہم نے تھوڑے در پہلے ڈسکرس کیا تھا جو پوسٹر دکھ رہا ہے جیکٹ کا پیار موبائل فون کا پیار یہ ٹرینڈ میں ہے یہ کمبل والا پیار نظر آ رہا ہے سارجد ابھی بھی لگتی ہے اور جب کچھ کام نہیں آتا تو کمبل میں جیکٹ جب سارجد لگتی تو جیکٹ پہننے کے بعد آدمی کمبل ہی پہنتا ہے کمبل کا ایکشلی بہت اہم کردار اپنے اپنے اس فلم میں وہ فلم دیکھیں گے تو آپ پہچاند پائیں گے سمجھ پائیں گے اسے لیلا کا ایک روپی دیا گیا ہے کمبل کمبل کو جب آپ فلم دیکھیں گے تو شاید سمجھ پائیں انتیس چیز جیسے کی ہم آپ کی فلمیں دیکھتے آتے ہیں دھیر سارا پیار ہوتا ہے رومانس ہوتا ہے پہاڑ ہوتے ہیں آسمان ہوتا ہے نیلا بڑا آسمان ہوتا ہے دھیر ساری برف ہوتی ہے اور رومانس ہوتا ہے تو اس فلم کی ایسی کیا کہانی کیا چیز آپ کو چھوئی جو آپ پریزنٹ کرنے کے لئے تیار ہوگئے دو چیزیں ایک تو اس کی انسینس اور ایک اس کی مادنس مجھے لگتا ہے کہ انسینس اور مادنس ایک ساتھ ہوتے ہیں اور جہاں بھی ایک ریل ایموشنل کہانی ہوتی ہے وہاں یہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں تو یہ لیلہ کی انسینس اور مجنو کی مادنس یہ دونوں چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھیں فلم کو ڈریکٹ کرنا آسان رہتا تھا لکھنا آسان آسان ہے یا پھر اس طرح سے پریزنٹ کرنا اس کی بات چیت کرنا لوگوں تک فلم کو پہنچانا ایکشلی کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں اس انڈسٹری میں وہ آسانی کے تحت نہیں کرتے وہ پیشن کے تحت ہی کرتے ہیں میں اپنے آپ کو صرف ایک ڈریکٹر مانتا ہوں جیسے کہ میں گاڑی چلا کر کے آیا ہوں یہاں تک مگر ڈرائیور نہیں ہوں پروفیشنلی اسی طرح سے اگر میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو میں ایسے کوئی پریزنٹر بھی نہیں ہوں پروڈیوسر بھی نہیں ہوں میں ڈریکٹر ہوں مگر ایکشا بہت زیادہ تھی کہ یہ فلم بنے اور یہ کوئی اور ڈریکٹ کریں کیونکہ پھر مجھے بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کیا نئی چیزیں ہیں جو میں کرتا اس سے الگ تو اس وجہ سے میں نے لیلا مجنو کو پریزنٹ کرنے کی سوچے آپ کے ڈریکشن سے کیا الگ پائے آپ نے کیاریکٹرز بہت الگ ہیں لیلا اور مجنو کے کیاریکٹرز بہت الگ ہیں جس طرح کے ڈائلوگ لکھے ہیں ساجت نے وہ بہت الگ ہیں جس طرح سے میں لکھتا اس سے کیونکہ میں نے بہت سارے فلموں میں لیلا ریلیشنشپ یا ریلیشنشپ دکھایا ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں لیلا مجنو کے فلم میں بھی میں اس کی جھلک خود ہی نہ دیکھوں کیونکہ مجھے بہت بورنگ لگے گا اگر کسی فلم میں کوئی چیز آ چکی ہے تو تو وہ چیز نہیں ہے اب اس فلم میں everything is very fresh everything is ڈائریکٹرز by Sajid very differently from me